مدرسہ فاطمہ دسہرہ لیل بنات سے مدد حاصل کر سکتے ہیں جب بھی کبھی کوئی آپ کا پیارا روٹ جائے ناراض ہو جائے یہ جو مسئلے ہیں خاص کر میاں بیوی کے معاملات میں جو ہے بہت سیدہ دیکھے جاتے ہیں میاں بیوی میں جھگڑا لڑائی یا کہ وہی آگ جاتا ہے درمیان میں وہ لڑائی ٹلوا دیتا ہے کوئی کسی قسم کی پریشانی بچاروں کو ہو جاتی ہے کہ اچھا بلا گھر ٹھیک ہوتا ہے لیکن اچانکی کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے یا کوئی رشتے دار ایسے ہو جاتے ہیں جو ان کے خوش نہیں دیکھ سکتے اور وہ مسئلہ کھڑا کر دیتے ہیں اور کوئی نہ کوئی پریشانی جو انسی ہے وہ بنا دیتے ہیں ایک چھوٹا سا نقش آئین کا آج اس کا طریقہ میں آپ کو سمجھاؤں گی آپ نے اپنے پیارے کی تصویر لینی ہے اور تصویر اپنے سامنے رفت کر یہ عمل کرنا ہے تصویر پر ایک لفظ پڑھ کر آپ نے دم کرنا ہے لفظ کا طریقہ کا گوھر سے سنیں نقش کو بنا کر اپنی سیدھی بازوں پر باندھ لیں سکرین پر نقش چل رہا ہے کونے میں ٹھیک ہے آئین کا یہ نقش ہے جسا لکھا ہے بلکل ویسے لکھ لیں اب لفظ پڑھنا کیسے ہے آپ نے پڑھنا ہے یا ودودو یا اللہ اور آئین ایسے لمبا کر کے آئین ٹھیک ہے اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے اس تصویر پر دم کر دینا ہے دوبارہ کس طرح پڑھنا ہے یا ودودو آئین یا اللہ پھر آپ نے دم کر دینا ہے تیسری مرتبہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ آئین اس طرح پڑھیں گے پھر یا ودودو یا اللہ دل میں کیا مراد ہے آپ کے یہ عمل آپ یقین مانے کے صرف محبت کے لئے یا پیار کے لئے یا میہ بیوی کے لئے یا اپنے کسی پیارے کو پانے کے لئے نہیں کیا جاتا یہ ہر اپنی دل کی خواہش کو پورا کرنے کے لئے آئین کا رتبہ حروف مقتیات سے جڑا ہے تو آپ اس کا جو راز ہے یہ اللہ کے پاس ہے کیا کہ جب ہم سبق پڑھتے ہیں قرآن پا کا جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو نورانی کہتا سب سے پہلے بڑھایا جاتا اس میں کچھ لفظ ہیں جس سے پوری کائنات چڑی ہے تو وہی لفظ آپ اس کا استعمال کریں گے انشاءاللہ تو آئین کے اس نقش کو پہلے بازو پر باندھیں اور اس کو تین دن اپنی بازو پر بندہ رہنے دیں آپ کا مقصد جو بھی ہوگا وہ تین دن میں پورا ہو جائے گا اگر آپ کو کسی سے محبت کرتے ہیں چاہت کرتے ہیں وہ ناراض ہو گیا ہے تو دوسرے دن بھی اسی عمل کو نقش نیا نہیں بنانا نقش یہی رہنے دیں آئین کا پھر آپ نے دوسرے دن بھی یہی عمل کرنا ہے تصویر پر تین مرتبہ تین طریقوں سے آپ نے اس کا عمل کو استعمال کرنا ہے بیشک کافی پر آپ پہلے لکھ لیں تاکہ کسی قسم کی غلطی کی کنجائش نہ رہے پھر آپ نے یا بدودو یا اللہ کو پڑھ کے دعا کرنی ہے جو دل میں دعا ہے وہ مانگنی ہے لاسٹ میں اور کوشش کریں جہاں پر آپ پڑھیں وہاں ہندیرہ ہو اور کوئی آپ کو بلائے نہ اگر آپ سوچ لیں کہ اگر کسی نے آپ کو عمل کے درمیان بلائیا ہے یا عمل کے درمیان آپ کو نیند آئی ہے یا عمل کے درمیان آپ کو بچینی ہوئی ہے تو سمجھ لیں آپ پر جادو ہے آپ پر بندش لگی ہے ٹھیک ہے اور اگر پورا کر لیتے تو انشاءاللہ کامیابی ہی کامیابی ہوگی اسی کے ساتھ اپنے بہن کو اجازت دیں استخارے کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں جزاکاللہ خیرہ